ٹھیک ہے ساتھی یہ کہ اباس نیردین صاحب کرکٹ ایکسپرٹ نے ہمیں جوائن کر چکے ہیں نیر صاحب بابر آزم نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی بھی انہیں چھوڑ دینی ہے چونکہ ظاہر وائیڈ بال سے تو ان کو ہٹائی دیا گیا تھا پیغام ان کو دے دیا گیا تھا تو اس فیصلے کو اس وقت میں جب آپ کو آسٹریلیا نیوزیلینڈ کے خلاف ٹیسریز کھیلنی ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہتر فیصلہ ہے بابر آزم کا بابر آزم نے اگر واقعی یہ فیصلہ کیا ہے تو اس نے جاتے جاتے قوم پر ایک احسان صحیح کر دیا اور میں بابر آزم کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اس سلسلے میں کوئی کانٹروورسیری پیدا ہونے دی اور پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور آگے جو بڑھنا ہے تو وہ موسٹ پر بیبلی میرے خیال میں اب اس وقت شان مسعود کو موقع ملنا چاہیے جو میں کافی دنوں سے اس سلسلے میں آپ کے پروگرام میں بھی بات کر رہا ہوں یہی میں اس پر کہہ سکتا ہوں کہ تینکیو بابر آزم اچھا نیجر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھنے ہیں اور آگے بڑھنے کے لیے بابر آزم کی کپتانی چھوڑنے ایک اچھا فیصلہ ہے اب یہ باس بھی ہماری صاحب موجود ہیں ان سے جو ہماری بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرفراز کی واپسی کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ سرفراز احمد ٹیسٹ ٹیم کے کیپٹن کے طور پر بھی آپ کو نظر آئیں تو یہ ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یا پھر یہ ہم نے ریورز گیر لگا دیا یہ اگر ایسا فیصلہ ہوتا ہے اول تو نہیں ہوگا میں آپ کو بتا دوں تو نیر صاحب آپ یہ کہنا ہے کہ سرفراز کو کیپٹنسی کی آفر ہوئی اور انہوں نے منع کر دیا یہ کس کی جانب سے ان کو آفر ہوئی؟ نہیں یہ آفر نہیں ہوئی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کسی چینل پر یہ سنا تھا کہ وہ انٹریسٹڈ نہیں ہے اچھا اچھا لیکن وہ نیر صاحب ظاہر ہے کہ جب تک کوئی آفیشل آفر نہیں ہوتی اس وقت تو بیان کیتا ہے کہ یہ ہی کہا جاتا ہے کہ میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں لیکن جیسے ہی آفر ہوتی ہے تو سیکنڈ کے دس میں حصے میں ایکسپٹ کر لی جاتی ہے کپٹان ہی کون چھوڑتا ہے؟ سر کی باتیں چل رہی ہیں لیکن موسٹ سٹرونگ کینڈیڈیٹ اس وقت جو ہے وہ شان مسعودی ہے اور پھر یہ دوسرے طرز کی جو کرکٹ ہے ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں تو ابھی خیر خاصا ٹائم ہے یہ ٹی ٹوئنٹی میں پھر اب کپٹانی کس کو دینی چاہیے وہ شاہین آفیدی رزوان کا نام لیا جا رہا تھا شاداب خان تو اپنی پرفارمنس کی ویسے پیچھے رہ گئے تو اب ان دونوں میں سے کون فیوریٹ ہو سکتا ہے یہاں پر؟ دیکھیں میں نے اس سلسلے میں دوبارہ لکھ کے دیا تھا کہ اگر بائس کپٹن بناتے ہیں یا آپ دو یا تین کپٹن بناتے ہیں تو ٹیم میں سیاست بہت بڑھے گی اگر میں چیرمن پی سی بھی ہوں تو میں ایک ہی کپٹن بناوں گا جو تینوں فارمیٹ کا ہو یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ میرا خیال میں ایک دو دن میں پتہ چل جائے گا اس کی وجہ یہ ہے میں اگر چیرمن ہوں تو میں یہ دیکھوں گا کہ لڑکے جو ہیں گیم پر فوکس کریں بجائے اس کے کے پولیٹکس پر فوکس تو نیرز اب اب آپ کی چوائس ٹیس کرکٹ کے لیے شان مسود ہے آپ چاہتے ہیں کہ تینوں ٹیموں کا ایک ہی کپٹان ہو اب شان مسود تو وائیڈ بال کرکٹ ٹیم میں نہیں ہے پہلے ٹیم میں لانا پڑے گا پر فارم کرنا پڑے گا وہ پھر کپتانی کی بات آتی ہے پھر ڈائریک لگر کپتانی سپورٹ کر دیں ان کے ٹیم میں حسن علی ایک سال تک تھے ان کو بھی تو نہیں لیا انہوں نے سڈنلی انڈکٹ کر لیا تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کرکٹر is a کرکٹر اس نے کرکٹ کھیل نہیں ہے وہ کھیلے گا اچھا نیر صاحب جاتا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہوتے چیرمن پی سی بھی تو آپ ایک ہی کیپٹن رکھتے تینوں فارمیٹس کے لیے لیکن اب جو مارڈن اور ایڈوانس کرکٹ ہے اس میں تو یہی پریفر کیا جاتا ہے یہی بہتر سمجھا جا رہا ہے کہ تینوں فارمیٹس کے لیے تین ڈیفرنٹ کیپٹنز ہونے چاہیے تاکہ وہ اس کے مزاج کے مطابق ٹیم کو لے کے چلیں پرفارم کر سکیں اس نے بہت اچھی بات کی ہے اور میں اس چیز کے حق میں بھی ہوں لیکن ہمارے یہاں کچھ سیاسی انصر زیادہ ہے پلیئرز میں اور وہ جو آپس میں گروپنگ ہو جاتی ہے نا وہ پرابلم ہے اگر اس کو آپ ورلڈ کے سیناریو مرکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ میں تو وائس کیپٹن کو بھی اس وقت بنانے کے خلاف ہوں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں وائس کیپٹن تو کوئی بھی نہیں تھا لیکن بات بھی تو بہت پرانین ہے نیر صاحب یہ آج کی بات تو نہیں ہے اور اب تو بہت سی چیزیں بدل چکی ہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں یہ پرانی بات تو ہے لیکن اگزامپل تو ہے نا کہ وائس کیپٹن کا ہونا کپٹان بہت با اختیار ہوتا تھا ظاہر ہے وہ تو سیلیکٹر بھی ہوتا تھا وہ کوج بھی ہوتا تھا پلیئرز بھی اس وقت بہت بڑے ہوتے تھے تو اس دور کا تو آج کے دور سے یہ جو آج کے ہمارے کرکٹر ہیں ان سے تو وہ موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے تو یہ بھی آج کی سیچوئیشن میں اس وقت جن حالات کا بھی سامنے جو کرکٹ بورڈ سے جو ملاقاتیں کرکٹرز کر رہے ہیں انہ میں اب آپ کو کون لگ رہا ہے یہ سیلیکشن کمیٹی میں کس کو آنا چاہیے چیف سیلیکٹر کس کو ہونا چاہیے چونکہ آگے ٹائم بہت کم ہے اور پھر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ چند مہینوں بعد سر پہ کھڑا ہوگا میں ارز کروں کہ آپ کہہ رہے نا موازنہ نہیں ہونا چاہیے موازنہ تو میں کہوں گا بابر آزم سب سے زیادہ سٹرونگ کیپٹن تھے اس وقت اور چیئمن پی سی بی سب سے ویک چیئمن پی سی بی تھے رتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ایشیا کپ میں جو پرفارمنس صحیح نہیں ہوئی ہے تو ٹیم چینج کرنی ہے تو بابر آزم نے منع کر دیا عمران کو تو آپ کو یاد ہوگا عسیب احسن نے گراؤنڈ کے چکر لگوایا تو اس نے کہا تھا جب تک یہ فٹنس نہیں دے گا میں اس کو ٹیم میں نہیں شامل کروں گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے